ایسے آنکھ مارتا ہوا کیا کہہ رہا تھا معلوم ہے اچھا بھائی آپ لوگ بتائیے ستہ روپے پیٹرول چاہیے کے پیتیس روپے اور آنکھ مارتا جا رہا ہے وہ تو بابا تھا بچ گیا ہم لوگ ہوتے تو لڑکیوں کی سینڈل کھا جاتے اب سولہ چمچ دیشی گائے کا گھی اور دیشی گھی تو بابا رام دیو ہی دے پائیں گے بھائیہ اوریجنل کہاں ملے گا وہی کہتے ہیں ہماری ہر چیز اوریجنل ہے پتہ چلا ان کا شہد بھی نکلی نکلا وہ تو جب لیبوریٹری پہ جا رہا ہے تو ان کی ہر چیز میں ملاوٹ نکل لئی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں معلوم ہے نا آپ کو نام لینا صحیح نہیں ہے اشارہ کر دوں پونے دو آنکھ والا ہر چیز اس کی نکلی چل لئی ہے اور نکلی چلنے کے باوجود بھی مہرمانی کسی اور کی ہے ان کی اوپر ورنہ کبھی جو بچارہ کسی عورت کی شلوار پہن کے بھاگا ہو آج وہ دھلے سے سناتا نہیں کیا کہہ رہا تھا ایسے آنکھ مارتا ہوا کیا کہہ رہا تھا معلوم ہے اچھا بھائی آپ لوگ بتائیے ستر روپے پیٹرول چاہیے کے پہتیس روپے اور آنکھ مارتا جا رہا تھا وہ تو بابا تھا بچ گیا ہم لوگ ہوتے تو لڑکیوں کی سینڈل کھا جاتے کیونکہ جس شو میں وہ کہہ رہا تھا وہاں جتنے جینڈ سے اسے زیادہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی تو اتنی چیزیں صبح اور اتنی چیزیں شام کو اب سولہ چمچ دیشی کی ایک چمچ میں دس گرام بھی گھی مان لو تو سولہ چمچ میں کتنا ہو گیا ایک سو ساٹھ گرام چلو ڈیوڑھ سو گرام مان لو دس گرام ہم چھوٹ دے رہے ہیں کتنے کا ہو گیا ڈیوڑھ سو گرام صبح اور ڈیوڑھ سو گرام شام کو اگر تین سو روپے کلو بھی مان لو تو کتنے کا ہو گیا چالیس پچاس روپے کا تو ہوئی گیا ہوگا چالیس کا صبح چالیس پچاس کا شام کو یعنی پچاس روپے صبح پچاس روپے شام سو روپے دی ہو گئے سو گرام بادام اسی روپے کے سو گرام اخروٹ سو گرام پستا سو گرام کاجو اور ایک تولہ جعفران وہ تو کئی ہزار کی ہے اور اس کے علاوہ چھبیس چیزیں صبح اور اتنی چیزیں شام میں اور کیا لکھا ہوا ہے یہ ہر ہندو کو کرنا ہی پڑے گا چاہے وہ امیر ہو یا گریب یہ لکھا مرس مرتی میں حوالے کا ذمہ دار میں غلط ہو تو کوئی بھی ہندو بھائی ہمیں ٹچ کر سکتا ہے مل سکتا ہے بھارت میں ہوں کہیں بہار بھاگا ہوا نہیں ہوں ہزار تینی سب ملا کے بہت کم بہت کم بہت کم کر دوں تو ایک ہزار روپے کا صبح اور ایک ہزار روپے کا شام کو کرچا دو ہزار روپے کہاں سے لائے گا گریب آدمی اور لکھا ہے کہ یہ گریب کو بھی کرنا پڑے گا انیتھا سب ادھرمی ہو کر مریں گے اگر ایسا نہیں کیا تو وہ ہندو نہیں بلکہ دھرمی ہو کر مرے گا اور سورگ میں نہیں جائے گا ہندو دھرم میں سورگ میں جانے کے لئے دو ہزار روپے روزانہ آگ کے حوالے کرنا پڑیں گے عیسائیوں میں آپ کو ساری دولت لٹانا پڑے گی وہاں غریب ہونا ضروری ہے اور ہندو بننا ہے تو آپ کے لئے دو ہزار روپے صبح اور دو ہزار شام یا ایک ہزار صبح ایک ہزار شام کو دو ہزار روپے روزانہ آگ کے حوالے کرنا ضروری ہے تو جنت ملے گی عیسائی غریبوں کا اور ہندو دھرم امیروں کا اب امبانی اور اڈانی تو جنت میں چلے جائیں گے ان کے پاس دو ہزار کیا یہ تو دو لاکھ صبح اور دو لاکھ شام کو بھی کر لیں گے اور ابھی تو کچھ دنوں کے بعد اگر یہ قانون نہ بدلا گیا تو کسانوں کا خون چوس چوس کر یہ اور موٹے ہوں گے مال اپنے گوداموں میں بھریں گے اب آئیے میں نے دو دھرموں کو رکھ کے اب اسلام کو بتاؤں اور سوچئے میرے پیارے ساتھیوں ہائے ہائے اسلام نے پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد بتائی ہیں نماز روزہ حج اور زکاة اور کلمہ شہاد کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ امیر غریب سب کے لئے نماز امیر غریب سب کے لئے روزہ امیر غریب سب کے لئے لیکن اسلام کی بنیادی پانچ چیزوں میں دو چیزیں بھی بنیاد ہیں لیکن وہ غریبوں سے ہٹا دی گئی ہیں زکاة اور حج اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو زکاة دیں گے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بلکہ غریب ہیں تو آپ کو زکاة بھی اور جائے گی حج بھی آپ پر فرض نہیں ہے اگر استطاعت وہاں جانے کا تو حج کرو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ پر حج فرضی نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ غریب جنت میں نہیں جائے گا بلکہ یہ اور کہہ دیا گیا کہ غریب امیر آدمی سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گا اس لئے کہ حساب و کتاب امیروں سے بہت لمبا لیا جائے گا اور غریبوں سے مال کا حساب ہی نہیں ان کے پاس تو کچھ تھائی نہیں وہ حساب کیسے دیں گے نہیں دے پائیں گے پانچ سو سال پہلے وہ پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے امیر بھی جنت میں جائے گا لیکن ان سے مال کا ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا کمایا کہاں سے خرچکا کیا ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا بتاؤ کیا جواب دوگے اللہ اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو چھپیس ہزار کا موبائل دلائے تھا انڈروائٹ جواب دینا اللہ کیرم بورٹ کھلتا جواب تیار رہنا امیری اور غریب اسلام امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی آئیے سہولت دیکھو اسلام کی آپ تاجب کروگے سہولت دیکھو اسلام کی آپ تاجب کروگے میرے پیارے بھائیوں سہولت دیکھئے ایک مرد ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہنے لگے حلق تو یا رسول اللہ میں تو مر گیا اللہ کی رسول آپ نے کہا کیا ہو گیا بھائی کیا ہوا گوھر سے سننا بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں دیکھئے اسلام کیسا راستہ نکالتا ہے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا کہا کیا ہوا کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی روزے سے تھا اور بیوی سے مل لیا اللہ کے نبی نے سر پڑ گیا یہ کیا کیا ہے تو میں معلوم نہیں تھا معلوم تو تھا پھر کہا میں سوچ رہا تھا کنٹرول کر لوں گا لیکن وہ تھوڑا زیادہ معاملہ آگے بڑ گیا اور میں اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو کفار آدھا کرو ہاں ہاں کر دیں گے کر دیں گے کیا ہے بتائیے تو اللہ کے رسول نے کہا ایک غلام آزاد کرو کیا ایک غلام خریدوں اور پھر آزاد کرو ہاں اللہ کے رسول پوری زندگی تو مجھے غلامی کرتے ہوئے ہو گئی ہے مجھے تو خود آزاد کیا گیا ہے میں کیسے کوئی غلام خرید پاؤں گا میرے پاس اتنا نہیں ہے آپ نے کہا دوسرا آپشن بھی ہے اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو ساٹھ روزے رکھو ساٹھ روزے مسلسل پہ در پہ ساٹھ روزے کنٹی نیو لگاتار کہتا کتنے اللہ کے نبی نے کہا ساٹھ اور تمہاری بیوی ہو جائے گی اللہ کے رسول ایک روزے کا تو یہ حال ہے کہ کنٹرول نہیں کر پایا بیوی سے مل لی آپ کہہ ساٹھ یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر یہ بھی نہیں کر پاؤں گا اللہ کے رسول مسکرائے اچھا یہ نہیں کر پاؤں گے تو ایک راستہ اور ہے کہا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کہتا ساٹھ کہا ہاں ساٹھ مسکینوں کو کہاں سے لاؤ اللہ کے نبی نے کہا ایک بار میں ساٹھ مسکینوں کو بلا کے کھانا کھلا دو آج بلا ساٹھ کو کھلا دو کل اپنی بیوی سے مل لو تمہاری بیوی یہ طاقت نہیں ہے تو ایک مسکین کو روزانہ کھلا ساٹھ دن کھلا ساٹھ مسکینوں کو تو ساٹھ دن تو میں رکنا پڑے گا جب تک ساٹھ مسکین کھا نہیں لیں گے تب تک تم اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے اللہ کے رسول میرا حال تو یہ صبح اٹھتا ہوں تو بھوکا اٹھتا ہوں شام کو کھا کے سوتا ہوں تو صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں میرے تو گھر میں کھانے کو نہیں ہم میرے تینوں کی طاقت نہیں تو اللہ کے رسول نے کہ اچھا رکھو تمہارے لئے میں صحابہ سے چندہ کرواتا ہوں آپ نے ایسے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو بشارے کی اس نے ایسا ایسا کر لیا اس کی کچھ مدد کرو کپڑے کھجور بھائیوں نے تمہاری مدد کی ادھر آ وہ آیا اللہ کیا اٹھا گے دیا اللہ کیا کرو اللہ کے رسول نے کہ اپنے قبیلے میں جاؤ